نانر کے اردو گھر میں 23 فروری کے شب ایک کل ہند مشاعرے کا انقاد کیا جا رہا ہے اس مشاعرے میں ہیدرباد، ممبئی، اندور اور جالنا کے علاوہ شہر و بیرون شہر کے معروف شورہ اپنا کلام پیش کریں گے مراتی کے مشہور صحافی وعدی پردیپ نے پھاڑ کر کی اردو کے تین دیگے خدمات کے اطراف میں اس محفل مشاعرے کا انقاد کیا گیا ہے اردو ومراتی اخبار، روزنا میں ناندر عالم تحریک اور بزم اردو عدب کے ذمہ داران نے اس محفل مشاعرے میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے ہماری بزم کی طرف سے یہ کوشش رہی ہے کہ ایسے نوجوان شورہ جو ملگیر سطح پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں ان کو ہم نے مدو کیا ہے تو وہ ایک مشاعرہ جو ہے کل ہند مشاعرہ ہے جو پونہ میں رہنے والے ہمارے ایک دوست ہیں نیپال کر صاحب جو پونی نگری میں بہت اچھے آرٹیکلز اور اپنا جو ہے اردو سے متعلق شورہ کا جو ہے کلام شائع کرتے ہیں اور جس سے ہماری ان سے جو ہے محبت ہو گئی ہے اور اس سطلے میں بجم ناندر کی جانب سے نیپال کر صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے اور میری اپیل ہے شہریان ناندر کے اردو دوست اردو ہمنوا اردو کے چاہنے والے تمام جو ہے احباب اس مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لیے آپ مشاعرہ گاہ میں اردو گھر میں تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو ممکنہ حد تک کامیاب کریں اور جدید لبو لہجے کے شورہ کو سن کر ان کو بھی جو ان کی بھی حمد افضائی کریں عظیم الشام تلہین مشاعرہ مناخت کیا گیا ہے اس مشاعرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مہارشتہ کے ان نوجوان شورہ کا انتخاب کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی اہلیت آل انڈیا مشاعروں میں ثابت کی ہے اور ان شورہ کو ہم نے مختلف مقامات سے مدو کیا ہے انشاءاللہ یہ مشاعرہ بہت کامیاب مشاعرہ ہوگا آپ لوگوں سے گزاری سے کہ اس مشاعرے کو میں حاضر رہ کر ہم لوگوں کی عمد تبدائی فرمائیں اس کے علاوہ جو نئی صلاحیتیں ابر رہی ہیں ان کی عمد تبدائی فرمائیں کل بروز جمعہ تئیس فروری کو شام ساڑھے آٹھ بجے اردو گھر میں ایک انتہائی بہترین کلہن مشاعرہ کا نظم کیا گیا ہے اس مشاعرے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اہباب نے ہمارے دوست اور ساتھیوں نے بہت ہی سیلیکٹیڈ اور منتخف شورہ کو مدو کیا ہے نوجوان شورہ جو مختلف علاقوں میں ہمارے اپنے ریاست کا اپنی علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں وہ ایسے شورہ کو مدو کیا گیا ہے اس مشاعرے میں خصوصیت اس بات کی بھی ہے کہ پونہ سے شریع نیفارکر صاحب جو کہ ایک مہت مشہور مرادی صحافی ہیں اور انہوں نے پونے نگری میں بازافتہ طور پر پیچھلے کئی عرصے سے ایک صفحہ لکھنا شروع کیا ہے جو اردو عدد کے نظر کیا ہے اردو کے کئی شورہ کئی عدیب کئی رائٹر کئی فلمیں گیتکار ان تمام لوگوں پر نیفارکر صاحب نے بہت خوش حسنوی کے ساتھ لکھا ہے اردو کی نمائندگی کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اردو دوست مہارشتہ میں پہلی مرتبہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ان کی خدمات کے اطراف کے طور پر ہمارے تمام ساتھیوں نے اس بات کی کوشش کیے کہ کل مشاعرے میں انہیں مدو کیا جائے اور ان کا ایک عدیب شانی استقبال کیا جائے تو کل کے مشاعرے میں ان کا استقبال بھی ہے میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ کل کے مشاعرے کو یقینا نیٹن کیجئے کل کے مشاعرے میں اس شہر ناندر کے بھی بڑے عمدہ اور میاری مزایہ شورہ آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ کے لیے یہ باعث مسارت ہے کہ کل شب ساڑھے آٹھ وجہ اردو گھر میں ایک عظیم الشان مشاعرے کا انخواہت عمل میں آ رہا ہے زیر احتمام عالم تحریک ناندر اور بزم اردو عدب ناندر کی جانب سے اس زمن میں شہریان ناندر سے بالخصوص شیر عدب سے زوخ رکھنے والے تمام حضرات سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں موسیقی